دوستو اگر آپ بھی آنکھیں پڑھنا جانتے ہو تو کہیں نہ کہیں مناور اور منارہ کے بیچ میں کچھ نہ کس تو چل رہا ہے دراصل خانزادی کے ساتھ آج مناور کے لڑائی ہو جاتی ہے خانزادی کی شکایت یہ ہے کہ جب ابیشیک اور ان کے دوستوں کے ساتھ میں کسی کی لڑائی ہوتی ہے تو مناور ان کے خلاف کبھی بھی اسٹینڈ نہیں لیتا اور منارہ یا پھر خانزادی کا کبھی سپورٹ نہیں کرتا اور خود ان کے ساتھ جا کر سویمنگ پول میں ڈانس کر لیتا ہے اگری کرتی ہے اور کہتی ہے یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے میں نے بھی یہ نوٹس کیا ہے تو اس پر دوستو برا لگ جاتا ہے مناور کو اور وہ جا کر کہتے ہیں منارہ کو جب تُو کسی سے فلرٹ کرتی ہے تو میں تجھے کچھ کہتا ہوں کیا تو میں کسی کے ساتھ بھی سویمنگ پول میں ڈانس کروں تجھے کیوں فرق پڑتا ہے تو منارہ کہتی ہے بھائی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تم چاہے سے ان کے ساتھ ڈانس کرو ناچو کودو مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو دوستو مناور بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بھی فرق نہیں پڑتا تو کسی سے بھی جا کے فلرٹ کر لے اس پر دوستو مناور کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے اور منارہ کہتی ہے اوہ ریلی کرلو فلرٹ تو مناور وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں دوستو منارہ پیاج کاٹتی ہے تو مناور کو ان کی چنتہ ہوتی ہے کہتی ہے یہ اپنے ہاتھ کاٹ لے گی لیکن منارہ کہتے ہیں مجھے اچھے سے آتا ہے میری ممی نے سب سکھایا ہے پیاج سے ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں لیکن اس سمیں مناور بڑی ہی پیار سے انہیں دیکھتے ہیں دوستو کیا لگتا ہے واقعے میں منارہ اب منارہ بننے والی ہے کمنٹ باکس میں بتائیں اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو